شکریہ میرا توجہ دلاؤ نوٹس ہے جس کے متعلق میں نے دریافت کیا ہے کہ ایک تو ہمارے علاقے میں ایک منشیات کی برمار ہے ایک دفعہ پڑھ لے اس کو جو آپ نے جناب سپیکر صاحب وزیر داخلت توجہ ایک اہم مسئلہ کی جانب مفذول کروائیں گے کہ سریعہ کے علاقے میں ایک تو منشیات کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے دوئم اصلہ بردار افراد بھی مذکورہ علاقے میں سریعہ بھونتے پرتے نظر آتے ہیں منشیات کی روکتام اور اصلہ بردار افراد کے خلاف حکومت نے اب تک کیا اقدامات اٹھائے تفصیل فران کے لئے وزیر براہ محکمہ داخلہ توجہ دلاؤ سال دوہزار بیس اور اکیس کوئٹہ پولیس نے کوئٹہ میں منشیات کے خلاف مختلف کاروائیاں کی ہیں جن میں سریعہ کا علاقہ بھی شامل ہے سال دوہزار بیس اکیس میں تقریباً ایک سو بیالیس مقدمات درج کیے گئے ہیں ایک سو چوالیس ملزمان کو گرفتار ہوئے ہیں دوہزار اکیس میں ایک سو انتالیس مقدمات درج کیے جن میں ایک سو چھالیس ملزمان کو گرفتار ہوئے ہیں جن میں سے دوہزار بیس میں پولیس نے ناؤ سو پینٹالیس کلوگرام چرس چھالیس کلوگرام آفیون اور تین کلوگرام ایروان برامت کی اور جبکہ سال دوہزار اکیس میں دوہزار اٹھائیس کلوگرام چرس دو کلو گرام ہیروان اور چھالیس کلو گرام آفین برامت کی گئی اسی طرح پولیس نے سریاب کے علاقے میں مسلق روہوں کے خلاف بھی کاروائیں کی جن میں سال دوہزار بیس میں پچاسی مقدمات درج کیے گئے اور ان مقدمات میں پچاسی مجمعان گرفتار ہوئے اور ان میں سے پانچ کلاشنخوف، تین رائیفرز، ستتر پسٹل اور چار سو اٹائیس مختلف اقسام کی گولیاں بھی برامت کی گئی اسی طرح سال دوہزار اکیس میں ایک سو چیاسی مقدمات درج ہوئے جن میں ایک سو انانوے مقمول زمان گرفتار ہوئے اور ان سے تین تیس کلاشنخوف، اٹائیس رائیفرز، ایک سو سنتیس پسٹل اور ساڑھے تین ازار مختلف اقسام کی گولیاں برامت کی گئی جی شکریہ تھوڑی سی میں اس لیے روشنی ڈالوں گا کہ صرف مقدمات کا درج کرنا اور اس کے بعد لوگوں کو گرفتار کرنا یا اتنے چرس برامت ہوئے، اتنے ایرون برامت ہوئے لیکن اس کے بعد اگر اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے مقدمے کے درج ہونے کے بعد بھی جب یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے تو ہم پوچھ سکتے ہیں اور خصوصاً جب میں نے آج اس خاص کر توجہ دلاو نوٹرس کو اس لیے لائے کہ آج پھر یہ سرینہ اوٹل کا دماغہ وہ آگے آئے گا آگے آگے نہیں وہ آ رہا ہے نا تیری کا رہا ہے میں جرنل بات کر رہا ہوں کہ مگر اگر اس سے ہم لوگ پہلے ہی اپنی ایک سسٹم ایک ترتیب بنا لیتے تو اس قسم کا واقعہ اس شہر کے اندر پیش نہیں آتا آج ہم یہاں کوئٹہ کے اندر جب داخل ہوتے ہیں میرے خال میں ایون ہم ویسیت ایک اپنی شہری یا ایک ایم پی اے کہ ہم جب سرینہ اوٹل میں داخل ہو جاتے ہیں ہماری گاڑی کی ڈکی ہماری گاڑی کی بانٹوں کو چیک کیا جاتا ہے جناب سپیکر صاحب لیکن محمد نومان کا یہ عالت کہ اتنی بڑی گاڑی آج کہا جا رہا ہے ہمارے وفاقی وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ گاڑی گئی ساٹھ کلو ملک صاحب اس پہ باقید ہے بیس کے لیے آج ہی آپ کو موقع دیں گے جناب سپیکر صاحب یہ ہم نامان کے حوالے سے جو آ رہا ہے یہ چیز اس کے اندر ہے آپ کیوں اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مین پوائنٹ پہ آ جائیں ملک صاحب کیوں جناب سپیکر صاحب وہ آلڈی آ رہے ہیں اس پہ آپ بیس کریں گے دوبارہ پھر کڑے ہوں گے بیس کریں گے جناب سپیکر صاحب یہ پالیسی کے اندر آتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے ایک لین لکھا ہے اسی پہ ہی خطاب نہیں آپ کے لیے آلڈی وہ چیز نہیں ہوتا نا پھر آپ بیس کرتے نہیں اسی پہ سر میرے سوال کے اندر میرے توجہ دلاو نوٹس کے اندر بھی یہ چیز اس لیے آ رہا ہے میں اس کو صرف اس لیے ٹچ کر رہا ہوں کہ جب عام بحیثیت ایک ایم پی اے اس اوٹل میں یا آپ منشیات کی بارے میں بات کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب میں داد دیتا ہوں ان کو چلو جتنا چرس اور افیم اس نے برامت کر لیا بہت اچھی بات ہے اس نے لیکن اس کے باوجود اگر یہ تعداد بڑھ رہا ہے آپ صرف سریاب کو تو چھوڑیں جب یہ آپ کی عبیب نالہ جب بنتا تو یہ سارا رخ در سریاب پہ تھا آپ صرف اور صرف اسمبلی کے دو عراقین کو یہاں پہ بیجے پانچ منٹ اس نالے کے ساتھ کڑاؤں گے آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں لوگ پانچ منٹ کے اندر گزریں گے اور یہ آپ کو ادھر بتائیں گے کہ اس شہر کے اندر اس صوبے کے اندر کیا عالم ہے منشیات کا اور کتنے آزادی سے یہاں پہ لوگ خرید کر اس کو استعمال کرتے ہیں تو قانون کی جب اب آپ بات کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب تو صرف سریاب اس میں نہیں آ جاتا ہے اس میں صرف کوئیٹنڈ نہیں آ جاتا ہے اس میں ہماری صوبے آ جاتا ہے اور اس کے اندر پھر خاص کر اس قسم کے حادثات جو آج ہو رہے ہیں تو اس قانون کی اولداری چاہتے ہیں ایک زمانہ تھا جناب سپیکر صاحب کہ انگریز کا جب زمانہ تھا ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب لیویز کا ایک سپاہی علاقے کا رخ کرتا تھا وہ سیکل پہ ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا علاقے کے اندر کلبلی مچ جاتی تھی کہ لیویز کا سپاہی آج آ رہا ہے یہاں پہ کچھ ہوا ہے سب اپنے گھروں میں جاتے دیکھتے جانگتے کہ یہ کس کی گھر کی طرف جا رہا ہے آج بڑی بڑی گاڑیا جناب سپیکر صاحب آج میرے خیال میں فلیگ مارچ بیس بیس گاڑیا بھی جائے لوگوں کو دیکھتے ہیں تماشا اس لیے کہ قانون نہیں ہے قانون ہوتی اس پہ عملداری ہو جاتی تو اس پہ میں سریاب روٹ کی بات کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب جب میری گاڑی کو روک کر تلاشی کی جا سکتی ہے تو ایسے آپ وزاروں گاڑیاں میں دکھاتا ہوں جناب سپیکر صاحب میں بیسیت ایم پی اے جب اپنی علاقے میرے علاقے میں انہا اڑک سرانگھڑگی بھی آ جاتا ہے جناب سپیکر صاحب ڈگاری بھی آتا ہے ہمیں اس کینٹ سے اوکر آگے جانا پڑتا ہے کبھی کبار ہم چیک پہ چیک پوسٹ پہ جاتے ہیں ہمیں روک دیا جاتا ہے کہ آپ روک جائے بھائی ایم ایم پی اے ہے اپنی علاقے وزٹ کرنا چاہتے ہیں گارڈز کو اتارے بھائی گارڈز کو اتارے ملک صاحب اس کو میرے خیال ایک تھوڑا وہ کنکر کریں جناب سپیکر صاحب تو میں بات کر رہا ہوں باقی آپ کے ایجنڈا بہت زیادہ ہے جناب سپیکر صاحب پھر میں نے خام خام یہ دوجود علاوہ نوٹس نہیں آپ نے بات تو کر لیا ہے ابھی مجھے رولنگ بھی دینے دیں آگے کاروئی کو بڑھائیں جناب سپیکر صاحب بات کلیر ہے کہ میرے خالبے آپ کا سٹوڈین ہے دو تین دنوں سے ہم دیکھ رہے کہ آپ کی خاص کر میں آپ کی خیر رہا آپ تین گھنٹے بات کریں میں دیکھ رہا ہوں جناب سپیکر صاحب پہلے والی آپ کی رویہ نہیں ہے پتہ نہیں کبھی کبھی چینج ہو جاتا ہے روزیں ہیں چیزیں ہیں تو یہ آفر اگر کہیں سے آپ کو مل چکی ہے ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں لیکن جب اپنی موضوع کسے اٹھ کر ہم بار بار اٹھتے ہیں پھر اس موقع پہ آپ ہمیں روکے ہمیں نکالے لیکن جب ایک میرے توجہ دلاؤل نوٹس آیا ہے تو اس کو کم از کم کچھ سنے یہ میں امن اومان کی بارے میں جب بات کرتا ہوں یہ پورے صوبے کے مفات میں آئے اگر اس کو اسی طرح ٹکیانہ لگانا ہے تو پھر کل بھی یہ دماغیں ہوں گے نہیں آپ کی ملک صاحب جناب سپیکر صاحب پھر ہمیں اتنے خطیر رقم اس بجٹ میں رکھنے کا پھر ہمیں جو ہے حق نہیں ہے کہ ہم جب ساٹھ عرب روپے رکھتے ہیں چلو آپ مین پوائنٹ پہ آجیں ہم ستر عرب روپے رکھتے ہیں جب ہماری سرینہ ہوتل کا یہ حالت ہے اس کے اندر بھی دماغیں ہوتے ہیں وہاں بھی آپ کا خودکش جا سکتا ہے اتنے کیمرے اتنے چیک پوست اتنے اس کے بعد جب وہاں پہ پہنچ سکتا ہے مین پوائنٹ پہ آجیں پھر اس صوبے آپ دو گھنٹے بات کریں ملک صاحب میں نہیں رکھوں گا پھر اس صوبے کا اللہ حافظہ جناب سپیکر صاحب مین پوائنٹ کی طرف یہی ہے کہ امن و امان بھی اس میں ہے اس میں منشیات بھی ہے تو امن و امان میں یہ تمام چیزیں آتے ہیں آپ مجھے بولنے دیں میرے خال میں اگر آپ بار بار مجھے نہیں رکھتے اس وقت تک میں اپنی بات ختم کر چکا ہوتا ملک صاحب ہمارا دل جلتا ہے جناب سپیکر صاحب ہمارا دل جلتا ہے یہ صوبہ ہمارا بھی ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو حکومت میں ہے یہ ہنی کا صوبہ ہے تو پھر بیسیت نمائندہ ہمارا اکنی بنتا رہے تھے تو سردار صاحب بڑے خوشی سے سردار عبدالعامان کیتران صاحب اٹھ کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو دیکھا اس سے پہلے ہی پشتنخواہ والے اور نیشنل پارٹی والے یہی کرتے تھے کہ وہ لوگ چلے گئے تو یہ چاہتا ہے کہ میدان صاف ہو اور اس قسم کے واقعات ہوتے جائے صوبہ میں کوئی امن امان پر نہ بولے صوبہ میں کوئی حق اور سچ کی بات نہ کرے ملک صاحب آپ آپ بات کریں بات میں بات کریں آپ بات کریں میں بھی آپ کا نام لوں میں بیٹھا ہوں ادھر پھر آپ بات کریں آپ نام کیوں لے رہے آپ ملک صاحب میں آپ کو سردار صاحب تیم دوں گا ملک صاحب ملک صاحب بات یہ ہے کہ آپ آپ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ریپیٹیشن ہو رہا ہے آپ کا ٹیم ہے ایک منٹ ایک منٹ پلیس سنیں مجھے آپ کا ٹیم ہے آپ چار گھنٹے لیتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ٹیم ہے قیمتی ٹیم ہے جو زیادہ زیادہ آپ کے یہاں پہ وہ ہیں آپ کم ٹیم پہ آپ چیزوں کو کنکلیٹ کریں گے تاکہ ہم آگے بڑھیں گے نہیں تو مجھے مسئلہ نہیں ہے آپ چار گھنٹے بولیں میں تو بیٹھا رہوں گا آپ ہی بولتے رہیں گے تو اس میں کوئی نہیں آپ ٹریک سے نہیں اتریں آپ پراپر اس پہ جائیں ریپیٹیشن پہ نہیں جائیں آپ چیزوں کو آگے بڑھیں ہمیں مسئلہ نہیں ہے جو چیز آپ بات کر رہے ہیں بالکل وہ واضح طور پر ریکارڈ میں بھی آ گیا ریٹرن میں بھی آ گیا میں دو چار باتیں کر کے جناب سپیکر صاحب بیٹھوں گا میں اس پر آپ کو دوں گا میں ابھی دوبارہ آپ کا نام لوں گا جناب سپیکر صاحب میں دوبارہ سپیکر صاحب میں ان کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو دوں گا اس کے بعد آپ کا سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ میری پاپ سنیں آپ بتا دیں سپیکر صاحب ایک منٹ آپ کیوں لیتے ہیں بس ایک آلہ دے چیز چل رہا ہے آپ میں آلہ دے چیز اٹھاتے ہو جی سردار صاحب جناب سپیکر صاحب ملک صاحب میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں انہوں نے پرسنلی میرا نام لیا ہے کہ سردار سے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم چلے جائیں ہم نے ڈے ون سے کہا ہے کہ یہ صوبہ کسی کا اکیلہ نہیں ہے نہ یہ ہم تریجری بینچرز پر آئیں کل ہم ادھر تھے یہ سب کا صوبہ ہے جو بھی یہاں پر آئے ہیں اس معزز ایوان میں منتخب ہو کے آئے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ملک نصیر شاوانی صاحب نازل کیے گئے بلکہ منتخب ہو کے آئے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ ثابت کریں کہ میں نے کوئی ایسا خوشی کا اظہار کیا آہا اس میں تو اس طرح کا بات نہیں ہوئے یہ روٹین کی بات ہوتی ہے یہ نکل گئے اچھا انہوں نے کاغذ پھاڑے اس پہ قرآن شریف لکھا ہوا ہے اس میں قرآن شریف کے الفاظ ہیں یہ آپ کا تلاوت سے تو آپ کی جو ہے نا یہ ایجنڈہ تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتا ہے تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ قرآن شریف کے عوراق پھاڑتے ہیں یہاں پہ یہ بلوسمی میں آتے ہیں لیکن ہم ان کو کوئی بات نہیں کرتے باقی ملک صاحب میرے لئے قابل اعترام ہے میں یہ منشیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جتنے تک منتخب نمائندے اور عوام کا تعاون نہیں ہوگا پولیس کا ایک آئی جی بھی وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے تو لا ان آرڈر ہی آئیے اب میں اس کو چیلنج کرتا ہوں اس احوان کو ان کو نہیں میں احوان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری کانسیچنسی میں کوئی منشیات فروش آ کے دکھائے کوئی جوا کر کے دکھائے گورنمنٹ پلس آپ کے لوگوں کا تعاون چاہیے منتخب نمائندہ لہٰذا میں گزارت کروں گا ملک صاحب سے کہ میں نے کوئی خوشی کا احوان نہیں کیا یہ میرا آئیوان نہیں ہے اس طرح کا بات کیا چلو صاحب کا نام بڑے احترام سے لیے سردار صاحب بھی بولا میں نے یہی کہا کہ جب ہم نکل رہے تھے تو سردار صاحب خوش ہو رہا ہے چلے وہ اس طرح کا کہانی نہیں ہے چلو اپنی باتیں باتوں میں ہوں گے باقی ہے کہ میں نے سردار صاحب کو خدا نخوص نے کوئی گالی بھی نہیں دیا اور دوبارہ چلے ملک صاحب جناب سپیکر صاحب یہ یہ الفاظ یہ کرے گالی تو کسی کا باپ کسی کو نہیں دے سکتا ہے اس احوان میں تو بات نہیں ہے خوشی کی بات ہے اگر یہ چلے جائے ہم لوگ سکون میں ہوتے ہیں ہم خوش ہیں کہ نکل جایا کریں باقی یہ گالی والی کا یہ ایکسپینج کرا دیں یہ غلط الفاظ ہے کم دور نہیں ہے کہ کسی کو کوئی گالی دیں جناب سپیکر صاحب دونے طرف سے جو بات ہوا گالی کا اس کو سپنج کیا جاتا ہے کوئی اگر سردار ہے کوئی نواب ہے کوئی خان ہے ملک صاحب آپ کیوں اس طرح اس طرح جاتے ہو آپ کو مین پنٹ آنا چاہیے آپ پیدر ادھر کی باتیں کرتے ہیں وہ سب برابر ہے اس حیوان میں ہم نے اترامن بولا ہم نے اترامن بولا اگر کسی نے اس سے لے لیا تو میں بھی کہتا ہوں اس پنج ہوگے آگے بڑھیں پلیز آگے بڑھیں پلیز آگے بڑھیں جناب سپیکر صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا اس بارے میں کیا پالیسی ہے کیا یہ دو چار کلو ایرون برامت کر کے دو چار کلو چرس برامت کر کے یہ اس چیز سے بالکل مبرہ ہو گئے کہ ابھی یہ بڑھتا جائے ابھی یہ چلتا جائے یا یہ دو چار لوگوں کو پکڑ کر ان کو جیلوں میں بند کیا کچھ اسلے برامت کیے اس کے بعد پھر یہ بڑھتے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں آج گھوم پر رہے کالے شیشوں میں سرعام نظر آ رہے ہیں آئیس کی پالیسی کیا ہے اس پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے آئندے کے لیے اس کا کیا پالیسی ہے شکریہ ملک صاحب